ایسا میں نکتو سنگھ آپ کا اپنے چینل میں سواگت کرتی ہوں تو گائز لپس ٹرائی ہو رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہم بزار سے لیتے ہیں لپس بامس وہ کافی کوسلی ہوتی ہیں اور کتنی ایفیکٹیو بھی نہیں ہوتی تو گائز اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ مومیڈ ہی ریسپیز یوز کرو جو کی ہے بس ٹین روپیز کی چاہے آپ ایک لے لو دو لے لو تو گائز میں بیٹ روٹ کی بات کر رہی ہوں تو بیٹ روٹ ہمارے سکین کے لیے بہت اچھی ہے یہ ہمارے بلڈ سیلز کو بڑھاتی ہے تو گائز اس لیے اس کا لپ بام بھی جو آپ کے لپس کے جو ٹرائنس ہوتی ہے نا وہ ساری دور کرتے گا اور آپ کے لپس پنگ کونے سٹارٹ ہو جائے گی تو گائز اس کو بنانے کے لیے ہم یہ سٹارٹ کرتے ہیں لیکس سٹارٹ تو گائز میں نے یہاں پہ لیا ہے بیٹ روٹ تو بیٹ روٹ کو آپ نے اچھے سے چھیل لینا ہے اس کا پورا پارٹ جو اوپر والا ہے وہ سارا نکال لینا اچھے سے اور پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا واش کر لینا تو آپ دیکھ سکتے ہو میں نے واش کر لیا ہے اور میں نے اس کو اب گریٹ کر دینا اچھے سے اس کو گریٹ کرنا ہے تاکہ تھوڑے پتلے سے پارٹیکلز ہو جائیں تو اچھے سے گریٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کیا کرنا ہے چھننی سے چھاننا ہے ہاں جی تو یہ دیکھئے میں نے چھننی لی ہے جو چائے والی ہوتی ہے تو اس سے آپ نے چھان لینا ہے اچھے سے اور اس کا جو جوس ہے وہ آپ نے نکال لینا تو یہ دیکھئے میں نے اچھے سے اس کا جوس نکال لیا ہے تو گائز یہ اتنا ہی ایفیکٹیو ہے تو میری تو بیٹی بھی یوز کرتی ہے یہ دیکھئے میرے ہینڈ ابھی میں نے واش بھی کر لیا ہے پھر بھی اس میں پنکش سا آ رہا ہے شیئر تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک پین لینا ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دینا تو ہم نے یہ ڈبل بوائلنگ پروسیس کرنا ہے کیونکہ یہ ایک دم سے ہیٹ میں میں نہیں رکھنا ہے ہم نے تو ہم نے ڈبل بوائلنگ پروسیس کرنا ہے اس پر اور یہ جب تک تھک نہ ہو جائے یہ پیسٹ تب تک اس کو بوائل کرنا ہے اچھے سے تو یہ بہت ہی اچھا ہے کیونکہ میں یہ ہی ایوز کرتی ہوں آپ بھی ہومیڈ ریسپیس یوز کرنا کریے کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہیں جیسے ہم باہر سے لپ کلوز وغیرہ لے تو لیتے ہیں پر وہ کام وہ چیز نہیں چلتی تو اس کے بعد میں نے ویسلین لیا ہے اور یہ لیا ہے میں نے بیٹامینی کا کیپسل تو میں نے یہ دونوں ڈال دینا ہے پہلے میں نے ویٹامینی کا کیپسل ڈال دیا تو اس کے بعد میں نے یہ دیکھئے ہاپ ٹیبل سپون میں نے یہ ویسلین ڈال دیا تو آپ نے پھر اس کو جب یہ بن جانا ہے تو اس میں آپ نے ٹو ٹیبل سپون یہ ڈال دینا ہے اس کا جوس اب یہ سردیاں چل رہی ہیں تو یہ تو جم جائے گا اب اس کو دوبارہ سے ہمیں گرم کرنا پڑے گا تو ڈبل بوائلنگ ہی پروسیس ہی یوز کریے گا تو میں یہاں پہ اب یہ ڈبل بوائلنگ پروسیس پھر سے کرنے لگی ہوں کیونکہ یہ مکس نہیں ہو رہا جم رہا یہ دیکھیں اس کے بعد یہ دیکھیں اچھے تھے اس کو ہلانا ہے تو گائز اس کی کنسنسٹنسی دیکھئے میں اس میں ڈال کے دکھا رہی ہوں تو آپ نے بھی ایسے ہی کوئی جار لے لینا ہے جار میں اس کو لگا ڈال کے تو آپ نے فریج میں رکھ دینا تو آپ کو میں یہ اس کی کنسنسٹنسی دکھاؤں گی کہ یہ کتنا اچھا ریس بہنس ہے اس کا یہ ایسا بن کے ریڈی ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں یہ آپ کو لگا کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس سے آپ کے لپس جو ہیں پنک کو نے سٹارٹ ہو جائے گا تو ایسے ہی آپ نے اپنے لپس پہ لگا لینا تو میں نے پہلے اپنے لپس پہ یہ لگائی تھی بام اور پھر میں نے لپسٹک لگا دی تو آپ دیکھ سکتے ہو بلکل فٹے ہوئے نہیں ہیں تو یہ بہت ہی ایفیکٹیو ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے پسند آئے تو لاک شیئر سبسکرائب سرور کریے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائ بائی